چکرورتی مہراج نے ایک دن من بنایا کہ رام کو یوراج پد پر آسین کیا جائے اور من کیوں بنایا جانتے ہو کیونکہ کان کے پاس جو بال تھے وہ سفید ہوئے اور ایک کان کے پاس جب بال سفید ہو جائے تو تھوڑے ساؤدھان ہو جائے کرو اچھا ایک بات اور دھیان سے سنو کہ کان کے پاس ہی بال سفید کیوں ہوتے ہیں کہیں اور ہو سکتے ہیں نا کان کے پاس ہی کیوں سفید ہوتے ہیں کیونکہ کوئی گپت بات کہنی ہو تو کان میں ہی کہی جاتی ہے تو مانو کان کے پاس بال سفید ہو کر کہ سندیس دیتے ہیں بھئیہ ہم نے اپنا کالا کرم چھوڑ دیا اب ہم نے سفیدی اپنا لیا تم بھی کالے کرموں کو چھوڑ کر اچھا کارے کرنا پرارم بھکر اس لئے کان کے پاس بال سفید ہوتے ہیں بھگوان سنکرہ چائر جو کہتے کرتن تسچے دوتی جراغ کرن مولے سماگت چے لوکا سندھم سندھم پرستری پردرب ہنست یجدھم بھجدھم رمانات پادار بندھم اور یہاں آپ دیکھو کیا ہوا آج مہاراج پراتہ کال کے سمیں سنان دھیان تیار ہو کر کے راج سبح جانے کا من بنایا مکٹ اٹھا کر مستق پر رکھا تو دیکھا کی مکٹ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا اور مکٹ جب ٹھیک کرنے لگے تو کان کے پاس سفید بال دکھائی پڑ گیا جیون میں آتن نرکھن بہت آوستے کرے اور سکسپیر نے ایک بہت سندھر بات کہی ہے اپنے اگیاں کو جاننا سب سے بڑا گیاں ہے ہم دنیا میں دوسرے کی کمی تو خوب نکالتے ہیں پر اپنی کمی کوئی نکالتا ہے کیا اپنے اگیاں کو ہم جاننا نہیں چاہتے ہیں اور اپنے اگیاں کو جس نے جان لیا اس سے بڑا کوئی گیاں ہی نہیں ہے تو کان کے پاس بال سفید ہوئے مکٹ تھوڑا ٹیڑھا ہوا مہاراج نے مکٹ سے پوچھا بھئیہ لگتا ایسا ہے کہ تم کو کالے رنگ سے زیادہ پریم ہے تو مکٹ نے کہا نہیں نہیں سرکارہ ایسی بات نہیں کہا بالکل ایسی بات ہے جب تک میرے بال کالے تھے تب تک تم کبھی ٹیڑھے نہیں ہوئے اور آج میرے بال سفید ہوگے تو تم بھی اپنا رنگ دکھانے لگے ٹیڑھے ہونے لگے اس کا ارث یہ ہے کہ تم کو کالے رنگ سے زیادہ پریم ہے مکٹ نے کہا نہیں مہاراج ایسا نہیں کہا بالکل ایسا ہی ہے کالے رنگ سے زیادہ پریم ہے پہ تو چنتہ مت کرو یہ مکٹ میں جس کو دینے جا رہا ہوں نا اس کا بال ہی نہیں بلکہ سمکونڈ سریر ہی سیامل ہے کالا ہے یہ مکٹ رام کو سوپنے جا رہا ہوں نیلام بھجت سیام ملکو ملانگم سیتا سمارو کتبا doable اب یہ مکٹ ہی میں رام کو دے جوں گا جس کا سمکونڈova سریر سیامل ہے مکٹ نے کہا جب بال سفید ہو جائیں تو تیاری پرارم کرو لیکن مایا چھوڑتی کہاں ہے انتیم سمئے میں مرتا ہوا آدمی چابی پکڑ کے لگتا ہے اور کہتا ہے بس آسری بات دیجئے تھوڑا سا اور بچ جائیں تھوڑا اور جی لیں کیا کروکے اور جی کر ابھی تک جو نہیں کر سکا وہ پھر آگے جی کر کیا کرے گا جیو تو ایسا جیو کہ جیسے آج کا دن ہی سمکون جی لیا گیا کل پر کچھ چھوڑنے کی آبشکتہ نہیں ہے